السلام علیکم ورحمد اللہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آزان کے بعد توائلٹ جانا باتروم جانا کیسا ہے جا سکتے ہیں یا نہیں جواب بنا فرمائیں تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ جب آزان ہوتی ہے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے آزان کو سننا چاہیے اور اس کے کلمات جو ہیں ہمیں دہرانا چاہیے فقاہ نے فرمایا ہے اور ایک حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ آزان کو سنتا ہے اس کے کلمات کو دوراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامائے عامال میں نیکی عطا فرماتا ہے ایک کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ دس دس لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے کچھ عورتوں نے حضور کی بارگاہ میں ارس کے اے رسول اللہ عورتوں کو کیا سباب ہے آقا فرماتے ہیں کہ اگر آزان ہوتی ہو تو اس وقت تمہیں ان کلموں کو دورانا چاہیے ان کلموں کے دورانے کے عباس تمہیں ایک لاکھ مرتبہ سباب ملے گا ایک لاکھ نیکی عطا کی جائیں گی ایک کلمے کے بدلے اس کے علاوہ تمہارے ایک ہزار مرتبے بلند کر دیے جائیں گے اور تمہارے بناہ مٹا دیے جائیں گے تو پھر ان عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عورتوں کیلئے ہیں مردوں کیلئے کیا ہے تو آقا فرماتے ہیں مردوں کیلئے اس سے دوگنا ہے یعنی ڈبل تو آزان کی اتنی بڑی فضیلت ہے اس کے کلمات کو دورانا چاہیے اب فقاہ کی نزدیک جب آزان کا مسئلہ آیا تو فقاہ فرماتے ہیں جب آزان ہوتی ہو تو اس وقت دعا سلام کلام یہ سب بند کر دینا چاہیے اگر بات کر رہے ہیں تو روک دینا چاہیے سلام کر رہے ہیں اسے بھی روک دینا چاہیے چل رہے ہیں ٹہل رہے ہیں تب بھی ٹھہر جانا چاہیے آزان کی کلمات کو سننا چاہیے اس کا جواب دینا چاہیے اب بعض فقاہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار محمد نے فتح و رضیہ شریف میں فرمایا کہ جو لوگ آزان کے درمیان بات چیت کرتے رہتے ہیں تو خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے ماذا اللہ لہذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے آزان ہوں تو اس کی کلمات کو دورائیں اور بعد آزان دعا پڑھیں اب اچھا بات روم جانے کا جو مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ فقاہ نے اس بات کے لیے بھی منع فرمایا ہے کہ آزان ہوتی ہو تو بات روم نہ جاؤ لیکن اگر شدید حاجت ہے اور دکت ہو رہی تکلیف ہو رہی روک نہیں پا رہے آپ کو جانا بہت ضروری ہے امیرجنسی ہے تب اس وقت اجازت ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن حد تل امکان کوشش یہ کریں کہ جو ہے آپ آزان سنو اس کے بعد جب آزان ہو جائے تب جائیں اچھا ایک مسئلہ اور سماعت کے لیے دورانے قرآن اگر آزان ہونے لگے تب جو ہے قرآن کو روکنے کا حکم ہے کہ اس وقت تلاوت کچھ دیر کے لیے بند کر دی جائے اور آزان کو سنے اس کے الفاظ دور آئیں لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم باتوں میں مشکول رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے اب اگر کوئی یہ سوچے یہ پوچھے اور کہ محلے میں رہ رہے ہیں بستی میں رہ رہے ہیں کئی ساری آوازیں آتی ہیں خاص طور سے مغرب کی آزان میں تو ایک ساتھ آزان ہوتی ہیں تو سب جگہ سے آواز آتی ہے تو کس آزان کی آواز ہمیں دینا ہے جو ہے دورانا چاہیے کلمہ دورانا چاہیے تو اس کے لیے آپ یہ جان لیں کہ آپ جس بستی میں جس جگہ جس محلے میں ہیں اس مزد سے جو آباز آئے تو آپ اس کے کلمہ دورائیں اور اس کا جواب دیں اور اگر ساری جگہوں سے آواز جو آرہی ان تمام کے جواب آب دیں بالی بالی کر کے تو اس کا ابھی سواب بغت ہے اور انشاءاللہ یہ بہتر اور اچھا طریقہ ہے لیکن ایک مزد سے آواز آئے جو محلے کی ہو اس کے کلمات تو دورانا مستحب اچھی بات ہے امیق کرتا ہوں یہ مسئلہ کلیر ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ